سدھی کے ایک پر تنہا ہے مرداش نہیں ہو سکا چھڑ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس کجامہ اور دو دھپڑ رسید کر دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ والا بیان جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یقین مانیے اگر یہ بیان آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ سنا آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کی جذبہ بھی بڑھیں گے انشاءاللہ چلیے پہلے اس بیان کو سن لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرسی کے چکر میں مومن کامل کو رہنا بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ جسے آیت الکرسی دیا ہو ہمارے پاس آیت الکرسی ہو اسے دنیا کی کرسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک طرح سے یہ نشہ بھی ہے جو چڑھتا ہے اترتا بھی نہیں بہرحال آج رات کے بارہ بجنے کے بعد کاشیپور کی اس تھنڈی رات میں آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ دن کے بارہ بج رہے واہ واہ بہت خوب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ سخت تھنڈی راتیں ابھی یہ شروعات ہے آپ کے ہاں لوگ اتنی رات تک نہیں بیٹھیں گے لیکن میرے عزیزوں دیوانوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا میں نے ایک بار محسوس کیا تھا مدہ پردیش میں ایک جلسہ تھا اور ان کا بہت زیادہ اسرار تھا کہ سنڈے کو ہی آپ تاریخ دیجی تاریخ مل گئی اور اتفاق ایسا کہ مجھے سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی مجھے فلائٹ میں جانے ہی نہیں دیا گیا جلسہ بہت بڑا سجا تھا ہم نے ان سے کہا کہ آج نہیں آسکتے کلائیں ان لوگوں نے تھوڑا سا نروزپن دکھائے لیکن میں نے کہا اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھو بات ہماری نہیں ہے حضور پاک کی ہے وہ خود ہی جمع کریں دوسرے دن پیر کا دن تھا وہ کہہ رہے ہیں معمول کے خلاف ہو جائے گا سنڈے کو لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سب جمع ہوتے ہیں لیکن پیر کے دن جب ہم وہاں پہنچے تو اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ صرف وہ ہمیں لینے کے لئے آئے تھے آٹھ سو گاڑیاں لے کر کے اور جب میدان بھرا ہوا دیکھا تب میں نے یہ بات ارز کیا تھا کہ سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا ہے سنیوں کے لئے کوئی سنڈے نہیں ہوتا جو رات میرے مصطفیٰ کے نام کی ہے وہ عید کی رات ہے سبحان اللہ جب جب میرے آقا کا تذکرہ ہو وہ ہماری عید کی رات ہے عزیزانِ گرامی میں نے آیتِ کریمہ وعی پڑھی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضن کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائے کیوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ مسلکِ عالی حضرت مناظرِ اہلِ سنت سبحان اللہ میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای تو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ سہرا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ جملہ ہے توجہ کریں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جسے حضور کی آشنائی ملی ہو نبی اپاک کی محبت ملی ہو اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے وجہ یہی ہے آج ہم لوگ جو حالات دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ لذتِ آشنائی نہیں ملی ہے لذتِ آشنائی جسے مل جاتی ہے پتا ہے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول پچاس ہزار کا مجمع یہودیوں کا ہے یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا قرآن کی ایک آیت کا مزاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہیں کرزہ دے دو اللہ نے کرزہ حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں کون ہے جو اللہ کو کرزہ حسن دے گا کرزہ حسن کا مطلب مال نہیں تم نیکیاں اللہ کو کرز میں دو بدلے میں مولا جنت اتا کرے گا مگر اس آیت کا مزاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں غنی ہیں صدیقِ اکبر تنہا ہیں برداشت نہیں ہو سکا چھڑ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور دو دھپڑ رسید کر دی مجمع ان کا ہے سپیکر ان کا ہے بیان کرنے والے ان کے ہیں صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا جڑ دیا تماشا یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذتِ آشنائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اب ہونا کیا تھا پکڑو دھکڑو مارو توڑو لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی جو تماشا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو اس کو یہاں سزا نہ دو ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کیا ہے سارا مجمع ان کا ہے اخبار بھی ان کے گواہ بھی ان کے میرے عزیزو ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ساری تجھالی میڈیا جو چاہے پھیلا دے یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بتتمیزی کیا ہے کہا کیا کیا ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں الڈ دیا جملے کو یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں اس بات پر ابو بکر نے تماشا لگا دیا حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماشا لگا ہے آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں خدا قرضہ مانگتا ہے حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تنہا تھے اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہیں ایک نہیں دسیوں یہودی کہنے نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے ہمارا عالم سچ بول رہا ہے ایک بات یاد رکھو ہے مسلمانوں ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گا بے شک ہوا کیا حضرت ابو بکر صدیق تنہا ہیں آپ نے سر جھکا لیا کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گوان نہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی اب صدیق اکبر کی تنہا بہا موجودگی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غزبناک ہو جاتے نہیں روایات بتاتی ہیں وہی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے جبریل امین آیت لے کر آئے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا اے محبوب اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لئے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں پرواہ نہ کرنا اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہے تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی بے شک اللہ کی مدد آئے گی بظاہر حالات خراب ہیں بظاہر حالات ہمارے خلاف دیکھتے ہیں آج یہی حالات دھوھرائے جا رہے ہیں میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون جو اہت کے میدان کی طرف بھاگ رہی تھی اور آنے والے جنگ سے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا شہید ہو گیا اس نے انہا لیلہ پڑا اور آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے اس خاتون نے انہا لیلہ پڑا اور پھر آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں بیٹا ہو بھائی ہو شوہر ہو اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے نوحہ کرنا ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو ایک ہی تنہا عورت ہے باپ بھی شہید بیٹا بھی شہید بھائی بھی شہید شوہر بھی شہید چار چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی اس خاتون نے کہا اے آنے والو سارے میرے رشتے داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو عرونی مجھے دکھاؤ کہاں ہیں لے جا کر قریب کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرہا کو دیکھا آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کلو مصیبتن بعدک جللن اے اللہ کے رسول اگر آنس سلامت ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارہ ہے یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ علیہ حضرت فیضہِ علیہ حضرت عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی جس کو یہ لذت ملتی ہے محبتِ مصطفیٰ کی پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے اس کے لیے دنیا ہیچ ہے عزیزانِ گرامِ وقعات آپ کو پتا ہے وہ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی ہر آدمی جوانی میں عائش کرتا ہے مگر مدینہ کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی آج دلہن کو گھر لائیا ہے دلہ اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے لیکن جنگ کا بگل بج گیا باہر مدینہ میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں یہ آج کا دلہ اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاغن کو ابھاغن کیا جا رہے ہو میرا کون ہوگا اس کے بعد نہیں خاتون نے کہا چاہو اللہ حافظ اگر سلامتی کے ساتھ آگئے فخر سے غازی کی بیوی کہلا ہوں گی اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذتِ آشنہ ہی پالی تھی حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا وہ صحابی رسول جوان دولہ میدان جنگ میں شریک ہو گیا لیکن کھمہ سان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا ایک رات کا دولہ شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرتِ ہنزلہ غسل الملائکہ اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے حضرتِ عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے حضور کے پاس آئے کہا شادی کرنا ہے شادی کرنا ہے عمر ہو گئی حضورِ فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے کچھ پیمال ہے کہا کچھ ہے نہیں کہا مہر کے لیے پیسے لیاو شادی کرا دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا عدتِ عثمانِ غنی کے ذریعے سے ان کو مال دیا گیا پیسہ دیا گیا کہا جاؤ گھر کو بنا لو سامان لیاو اور مہر کے پیسے جھٹا لو شادی کا سامان خریدو مدینے کی انسار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا وہ نوجوان عبداللہ سوت غریب صحابی غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جھٹا لیا بازار میں تھے اعلان ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اچانک مشرقین کا حملہ ہوا ہے یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی لوہے کی ٹوپی لوہے کا لباس سب خرید لیا اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے اور سج سمر کر گھوڑے پر بیٹھ کر آ گیا جب میدان جنگ میں صفے لگ رہی تھی شریک ہو گئے ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا نہ کوئی تلوار نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی کھوڑا صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے لیکن جب جنگ میں وہ ار گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این دو پہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے یہ بطل جلیل کون ہے یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے قیم کی لباس ہے اس کے اوپر صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہا ہم میں سے تو نہیں ہے یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ عصود ہے جس کو شادی کے پیسے دیئے تھے جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے شام سے پہلے اسی عبداللہ عصود کی شہادت بھی ہو گئی وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری ٹوپی اتاری خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا پھر حضور فرماتے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُمَا اَحَدُ اللَّهَ مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے میرے عزیزو یہ کٹ گئے ختم ہو گئے اپنے آپ کو فنا کر دیا کونسی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی کونسی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی کونسی چیز تھی جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹبال کا میدان نہیں ہے ہتیلی میں جان لے کر کے جانا ہے اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ایک ڈنڈا دیکھ لیں لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سا ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے یہ کونسی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی دوستو آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو سنا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے محبت حضور سے صحابہ اکرام کے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام کا جان نچھاور کرنا یہ کمال کی صفت صرف انہی میں پائے جاتے تھے اور کمال کی بات یہ ہے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی ان میں شامل ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہ بیان آپ کو کیسے لگا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور آخر میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے خاص کر کے رمضان شریف کا ماہینہ چل رہا ہے دعا کیجئے اللہ تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب کی مشکلات کو دفعہ فرمائے اور جل سے جل انہیں قائد و بند سے رہا فرمائے آمین